آج آپ کو لیے چلیں گے ایک ایسے قبرستان میں جہاں 84 ہزار لاوارس میتوں کی شکل میں کراچی کے 84 ہزار راز دفن ہیں یہ لوگ جب پیدا ہوئے تو ان کا کوئی نہ کوئی وارس ضرور تھا لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ جب موت نے انہیں گلے لگایا تو انہیں کسی نے نہیں اپنایا ہر طرف خاردار جھاڑیاں اور ویرانیوں کے ڈیرے شب براتھو یا عید یہاں کوئی نہیں آتا نہ آسو بہانے نہ فاتحہ پڑھنے اور نہ ہی ترو تازہ پھول پتیاں نچھاور کرنے بے نام میتوں کا شہر خموشہ جو کراچی کے مضافات مواج گوٹ میں واقع ہے پانی کے ڈول سے پرندوں کی پیاز بجھانے کا سامان کرنے والا گورکن بتاتا ہے کہ چار دہائیوں میں اہدی قبرستان تیزی سے آباد ہوا لیکن جو یہاں دفن ہوئے ان کے وارثوں نے شاید ہی کبھی ادھر کا روح کیا ہو یہاں مدفون لوگوں کا کوئی نام کوئی خاندان کوئی پیار کرنے والا اور کوئی یاد کرنے والا ضرور ہوگا لیکن معمول کی یہ ساری شناختیں گویا ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں اور اب ان کی قبروں پر صرف نمبر درج ہیں یہ اس لحاظ سے اپنی نوعیت کا شاید واحد قبرستان ہے کہ جہاں پر مذہب آخری رسومات میں حائل نہیں ہوتا اور اگر ایک بار میت کے غیر مذہب ہونے کی تصدیق ہو بھی جائے تو اس کے لیے یہاں پر جگہ تنگ نہیں کی جاتی کراچی پر جب بھی کوئی قیامت گزری اور انسانی جسم اپنے خد و خال کھو بیٹھا اور شناخت کرنے والا کوئی وارث نہ آیا تو یہی قبرستان اسمیت کی آخری آرامگاہ ٹھہرا کراچی میں 92، 94 اور اس کے بعد جو آپریشنز ہوئے ہیں اس میں بہت ساری نام تھے جن کے یہاں پر ہم نے تجفیم کی تھی جس کو کل کلیم کرنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت سخت آپریشن تھا سانیہ بلدیا میں جو آگ لگی تھی فیکٹری کے اندر اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس دفن ہیں اس کے علاوہ ہیٹ ویو جو آئی تھی اس کے بہت ساری لاوارس لاشیں جو ہیں وہ ہم نے دفن کی تھی یہ 84 ہزار مدفون میتیں کبھی 84 ہزار خاندانوں کا حصہ رہی ہوں گی لیکن کوئی لاپتہ ہو کر تاریخ راہوں میں مارا گیا تو کوئی حادثات اور سانہات کا شکار ہو کر اپنی شناخت کو پہیلی بنا گیا اہدی فاؤنڈیشن کے مطابق تدفیم کے وقت لی گئی تصاویر کی مدد سے ورسہ میتوں کو شناخت کر لیں تو ان کی حوالگی کا نظام موجود ہے کیمرمن فرحان علیاس کے ساتھ محمد قسیم سید جیو نیوز کراچی